دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید جاپان دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک کی فہرست میں نمائی مقام رکھتا ہے اس کی کامیابیوں اور معاشی ترقی کے چرچے دنیا بھر میں ہیں ورلڈ بینک کے مطابق سال دو ہزار بھیس میں جاپان کی فیکس جی ڈی پی یا پر کپیٹر جی ڈی پی تقریباً چالیس ہزار امریکی ڈالر تھی یہ کتنی زیادہ ہے اس کا اندازہ اب اس بات سے لگائیں کہ اسی سال پاکستان کی پر کپیٹر جی ڈی پی یا فیکس جی ڈی پی صرف تیرہ سو ساٹھ امریکی ڈالر تھی یہ جو بلندو بلا امارتیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل جاپان کا شہر ٹوکیو ہے جسے دنیا کا جدید ترین شہر بھی مانا جاتا ہے دوستو دلچسپ بات یہ ہے کہ آسمان کو چھوٹی یہ امارتیں ہر روز اوستن تین سے چار زلزلوں کو برداشت کرتی ہیں جاپان صرف اپنی معیشت کی وجہ سے ہی ترقی آفتہ ممالک کی صاف میں شامل نہیں بلکہ ان ممالک کی لسٹ میں بھی اول درجہ پر ہے جہاں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں ایک سال میں پندرہ سو کے قریب زلزلوں اور دن بھر میں کئی بار زلزلوں کے جھٹکوں کے باوجود جاپان کی ترقی کس طرح ممکن ہوئی جاپان کی امارتیں زلزلے کو برداشت کیسے کر لیتی ہیں جاپانی قوم کے پاس ان زلزلوں سے بچنے کا کون سا فارملہ یا کون سے اہم راز ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سب جانتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ جاپان میں آخر اتنے زیادہ زلزلے آتے کیوں ہیں اس کی بریادی وجہ جاپان کی لوکیشن ہے جاپان ایک جزیرہ ہے جو مشرقی ایشیا میں پیسیفک اوشین یعنی بحر القاہل کے شمال مغربی جانب واقعہ ہے جاپان دراصل رنگ آف فائر کہلانے والی زمینی پٹی کے پر موجود ہے رنگ آف فائر پیسیفک اوشین کا چالیس ہزار کلومیٹر لمبا علاقہ ہے جہاں کی زمین پیسیفک پلیٹ دوسری ٹیکٹونک پلیٹس یعنی ارضیاتی پلیٹس سے ملتی ہے پندرہ کے قریب ممالک اس رنگ آف فائر یا اس خطے میں واقعہ ہیں جاپان کے علاوہ ان میں امریکہ، انڈونیشیا، میکسیکو، جائنہ، کیرڈا اور بیرو شامل ہیں اس حصے کے گرد چار سو پچاس کے قریب آتش فشاں پہاڑ بھی پائے جاتے ہیں دوستو زلزلہ آنے کی یہی دو وجوہات ہوتی ہیں ایک تو ٹیکٹونک پلیٹس یعنی زمینی پلیٹس کی حرکات اور دوسرا آتش فشاں پہاڑ کا پھٹنا اب اگر جاپان کی بات کی جائے تو جاپان میں اڈائی سو کے قریب ایکٹیو والکینوز موجود ہیں جبکہ یہ چار ارضیاتی پلیٹس کے سگم پر بھی واقعہ ہیں ان میں پیسیفک، فلپائن، یوریشیای اور نارتھ امریکن ارضیاتی پلیٹس شامل ہیں یہی پلیٹس زلزلے کا سبب بھی بنتی ہیں دوستو پیسیفک اوشین یعنی بحر القاہل کے شمال مغربی جانب آٹھ ہزار میٹر گہری اور آٹھ سو میٹر لمبی ایک زیر زمین خندق بھی موجود ہے اسے جیپان ٹرینچ کہا جاتا ہے دو ہزار چھے میں اس خندق کے اندر بھی ایکٹیو والکینوز یعنی زندہ آتش فشاں پہاڑ دریافت کیا گیا تھا یہ خندق بھی جاپان کے زلزلوں کی ایک بڑی وجہ ہے عام طور پر زلزلے کے فوراں بعد جاپان کو سونامی جیسی آفت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ زلزلے کے جھڑکے سمندر میں بڑی لہروں کو جنم دیتے ہیں جو سونامی کا بحث بن جاتی ہیں اب بات کر لیتے ہیں جاپان میں ہونے والی زلزلے کی بڑی دباہ کاریوں کی ان واقعات کی جن سے جاپان نے سبق سیکھا اور پھر زلزلے جیسی بڑی قدرتی آفت سے لڑنا اور بچنا بھی سیکھ لیا اس ملک کی تاریخ میں شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو جب یہاں زلزلے کے جھڑکے چاہے وہ معمولی نویت کے ہی ہوں محسوس نہ کیے گئے ہوں ریسرچ کے مطابق اس خطہ زمین پر پہلی بار زلزلہ چار سو سولہ اسوی میں آیا تھا تب شاید یہاں آبادی کا نام و نشان بھی نہ ہو البتہ ریکرڈز کے مطابق امواد کے لحاظ سے چودہ سو اٹھانوے میں ایک خطرناک زلزلہ آیا جس سے اکتیس ہزار لوگوں کی موت واقع ہو گئی تھی اسی طرح سولہ سو گیارہ میں جاپان کا علاقہ ہونچو ایک زبردست زلزلے سے لرز گیا جس سے بیس ہزار کے قریب مقانات ملبے میں تبدیل ہو گئے اور تقریباً چار ہزار افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اس زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر چھ اشاریہ نو تھی انیس سو اکتر میں جاپان کے یائے یامہ جزائر پر زلزلہ آیا جو بعد ازا سونامی کا باعث بھی بنا اس سے چوتہ ہزار امواد ہوئیں البتہ انیس سو اٹھالیس کے بعد جاپان میں زلزلے کے باعث ہونے والی امواد میں واضح طور پر کمی دیکھنے میں آئی ہے لیکن مارچ دوہزار گیارہ میں ایک بار پھر سے زلزلے نے بڑی تباہی مچائی جاپان کے علاقے ٹوہکو میں نو اشاریہ ایک شدت کا زلزلہ آیا جو سونامی کا باعث بھی بنا اس قیامت کے زلزلے سے انیس ہزار افراد موت کی واتی میں پہنچ گئے اس حادثے کو دنیا کی تاریخ کے پانچ خطرناک ترین زلزلوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے اسی دوران جاپان کے ایٹمی پلانٹ فوکوشیما میں بھی سونامی اور زلزلے کے باعث بڑی تباہی مچی تھی جس نے جاپان کو مزید مشکلات سے دوچار کر دیا تھا دوستو جاپانی ایک ذہین قوم ہے سالہ سال تباہی مچانے والے زلزلوں کے بعد ہر دور میں کسی نہ کسی طرح وہ ان وجوہات اور ان اثرات پر تحقیق کرتے رہے تھے البتہ ان میں تیزی انیسویں صدی میں آئی زلزلوں پر تحقیق کرنے والے چند ادارے بھی وجود میں آئے ان اداروں نے جاپانی ذلزلوں کی تاریخ کو بھی پڑھنا شروع کیا وقت کے ساتھ ساتھ اس ریسرچ میں مزید جدت آتی چلی گئی یہ ادارے جدید سے جدید تر ہوتے گئے لوگوں میں شعور بڑھتا گیا اور انہوں نے اس قدرتی آفت کا مقابلہ کرنا سیکھ لیا یہ جانتے ہیں کہ جاپان آخر ذلزلوں سے بچنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرتا ہے دوستو ذلزلے کے دوران سب سے زیادہ نقصان بلندو بالا امارتوں کے گرنے کے باعث ہوتا ہے امارتیں ملبے کا ڈھیر بن جاتی ہیں اور سینکڑوں فراد اس ملبے تلے تب کر اپنی جان کھو دیتے ہیں جاپان اس سے بچنے کا حل ڈھونڈ چکا ہے عام طور پر لوگوں کا ماننا ہے کہ لکڑی کے بنے گھر ذلزلے کی صورت میں تباہی سے محفوظ رہتے ہیں اور یہ بات ریسرچ سے ثابت بھی ہوئی ہے کہ اگر ذلزلہ بہت زیادہ شدت کا نہ ہو تو لکڑی کے گھر سیمٹ کے گھروں کی نسبت زیادہ محفوظ ہوتے ہیں البتہ یہ شدید نویت کے ذلزلوں کو برداشت نہیں کرواتے ہیں جاپنی زام طور پر لکڑی کے گھروں کی دیواریں اونچی چوڑی اور مضبوط بناتے ہیں اس سے گھر کے گھرنے کا خطرہ تم ہو جاتا ہے انیس سو چوبیس میں جاپان نے بیلڈنگز کی تعمیر کے حوالے سے ایک قانون بھی بنایا اور لازم کیا گیا کہ جاپان کے تمام شہری اس قانون کی پاسداری کریں گے انیس سو اکیاسی میں اس بل میں کچھ ترمیم بھی کی گئی اور نئے فن تعمیر کے جدید طریقوں کو اس کا حصہ بنایا گیا لازم کیا گیا کہ تمام امارتوں کے مالکان نئے قانون پر پورا اترنے کے لیے اپنی بیلڈنگز کی تعمیر و مرمت کروائیں گے اب بیلڈنگز اس قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی طرز پر بنائی جانے لگیں کہ یہ زلزلے کے جھٹکوں کو جذب کر لیتی یا برداشت کر لیتی یا پھر ان جھٹکوں کے ساتھ جھولتی اور حرکت تو کرتی لیکن گرتی نہیں تھی اس کے لیے زمین کی سطح اور بیلڈنگ کے فلور کے درمیان کچھ خلا رہنے دیا جاتا تاکہ زمین کے نیچے ہونے والی مومنٹ اور زلزلے کے جھٹکوں سے بیلڈنگ کو بچایا جا سکے یا ایسا ہی کوئی مٹیریل استعمال کیا جاتا جو زلزلے کی لہروں کو اپنے اندر ابزورب یا جذب کر سکے جبکہ کچھ امرات اس طرح سے بنائی جاتی ہیں کہ ہر منزل پہ یہ زلزلے کے سرات کو کم کرتی ہیں ان میں ایسا مٹیریل بھی استعمال کیا جاتا ہے جو ان لہروں اور بومنٹ کو کم کرتا ہے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جاپان کی بیلڈنگز کسی حد تک فلیکسبل ہیں جاپان کی یہ مشہور امرات اسی طریقے کو استعمال کر کے تعمیر کی گئی ہیں دوستو جاپان کے قانون کے مطابق یہاں بیلڈنگ کی زیادہ سے زیادہ انچائی انیس سو تریسٹھ تک اکتیس میٹر تھی البتہ اس کے بعد اس میکسیمم حد کو ختم کر دیا گیا جبکہ آج جاپان کی ٹالیسٹ بیلڈنگ کی انچائی چھ سو چونتیس میٹر ہے جبکہ ٹوکیو میں آئیفل ٹاور جیسا ایک ٹاور بھی تعمیر کیا گیا ہے جس کی انچائی تین سو تیس میٹر ہے جاپان آج بھی دوسرے ممالک کے مقابلے میں زیادہ انچی بیلڈنگز نہیں بناتا اس کی بیلڈنگز نئے طریقوں کے استعمال کے بعد پہلے سے زیادہ محفوظ تو ہیں لیکن آج بھی جاپان کے بعض علاقوں میں رہائشی امارتوں کی انچائی زیادہ سے زیادہ بارہ میٹر تک ہی محدود رکھی گئی ہے رہائشی اور کمرشل امارات کی ریکوائرمنٹس ان کی لوکیشن کے حساب سے مختلف ہیں جاپان میں ہر موبائل فون میں پہلے سے زلزلے اور سونامی کی صورت میں الیٹ کرنے والا سسٹم انسٹالڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی یہاں بہت سی ایپس آپ خود بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ بھی زلزلے اور سونامی جیسی آفات کی صورت میں چند سیکنڈ پہلے آپ کو خبردار کر دیتی ہیں حکومتی اداروں کی جانب سے بھی آپ کو موبائل فون پر میسیجز وصول ہو جاتے ہیں جاپان میں ریلوے ٹرینز میں بھی ارتھ کوئی کو ڈیٹیکٹ کرنے والا سسٹم نصب ہوتا ہے ٹرین کسی بھی دور تراز علاقے سے گزر رہی ہو زلزلے کے وقت یہ سسٹم سگنل دیتا ہے اور آٹومیٹک بریکس لگا دیتا ہے یعنی گاڑی خودکار طور پر رک جاتی ہے ریلوے ٹریکس بھی زلزلوں کو مدے نظر رکھ کر بنائے جاتے ہیں ارتھ کوئی کے دوران بیلڈنگز کے گیس پانی اور پجلی کے کنیکشن بھی خودکار سسٹم کے تحت بند ہو جاتے ہیں تاکہ آگ لگنے یا گیس یا پانی کی لیکج جیسے حادثات سے بچا جا سکے دوستو سنامی اور سیلاب سے بچاؤ کے لیے ٹوکیو شہر کے مدفعات میں ایک بہت بڑی وارٹر ڈسچارج ٹانل بھی بنائی گئی ہے پانی کے اخراج کی یہ دنیا کی سب سے بڑی خندق ہے اسے تیرہ سال کی محنت کے بعد دو ہزار چھے میں مکمل کیا گیا اس پر تین ارب ڈالر کی لاکت آئی تھی اس خندق کا مقصد سیلاب اور سنامی کی صورت میں شہر سے پانی کا اخراج کرنا ہے تاکہ شہر میں پانی کھڑا نہ ہو دوستو جپان کے لیے یہ سب اقتامات بے سود ہوتے جب تک وہ اپنے لوگوں میں یہ شہر پیدا نہ کر پاتے کہ زلزلے کی صورت میں ان کو آخر کس طرح خود کو اور اپنے پیاروں کو بچانا ہے اس مقصد کے لیے چھوٹی عمر سے ہی سکولوں میں بچوں کو بقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے بچے ٹریننگ کے دوران ڈیسک یا ٹیبل کے نیچے چھپ جاتے ہیں یا اگر گراؤنڈ پر ہوں تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ زلزلے کے دوران گراؤنڈ کے این درمیان میں کھڑے ہونا ہے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ایسی صورت میں پینک بلکل بھی نہیں ہونا خاص طور پر ڈر اور خوف پر کابو پانے کی تاقید کی جاتی ہے ٹیکنالوجی کی ترقی کی بدولت زلزلے کی پیشکوئی کر لی جاتی ہے اور لوگوں کو عام طور پر پہلے سے خبردار بھی کر دیا جاتا ہے جب آن کے ہر گھر میں ہر وقت کسی بھی وقت ایمرجنسی نافذ ہونے کی صورت میں ہر فرد کی ضرورت کا سمان اس کے ایک مقصوص بیگ میں موجود ہوتا ہے جس میں اس کی بنیادی ضرورت کی شعہ دوائیاں بیٹرییاں یا جو بھی اس شخص کو ہر حال میں چاہیے اس بیگ میں موجود ہوتا ہے ایک طرح سے یہ ایک ایمرجنسی کٹ ہوتی ہے یعنی کسی بھی ہنگامی صورتحال میں آپ بس اپنا یہ بیگ اٹھائیں اور فوراں سے بھاگ نکلیں ہر گھر میں ارتکویک سروائیول کٹ بھی ہر وقت رکھی ہوتی ہے جس میں فرسٹ ایٹ کٹ، دستانے، فیس ماسک، ٹارچ اور ریڈیوز رکھے جاتے ہیں تاکہ حالات سے باخبر بھی رہا جائے زلزلے کے دوران تمام ٹی وی چینلز پر امام کو ہنگامی صورتحال سے اگاہ رکھنے کے لیے خبریں بھی نشر کی جاتی ہیں پیکجز چلائے جاتے ہیں کہ زلزلے کے دوران کیا کرنا ہے اور کیسے بچنا ہے جپان میں ہر چھوٹے بڑے شخص کو بچپن سے ہی یہ ہدایات حفظ ہوتی ہیں اگر آپ گھر پر ہیں تو میز یا کسی دوسرے فرنیچر کے نیچے چھوپ جائیں اور اپنے سر کی خاص طور پر حفاظت کریں کھڑکیوں سے دور رہیں، باہر کی جانب مت بھگیں الیویٹر کا استعمال بالکل مت کریں کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں وجلی کا کنیکشن منکتے ہو جائے گا اور آپ لفٹ میں ہی پھس جائیں گے البتہ اگر آپ زلزلے کے وقت باہر ہی موجود ہیں تو کوشش کریں امراض سے دور ہٹ کر کسی کھلی جگہ پر کھڑے ہو جائیں ایمرجنسی کی صورت میں ہیلپ لائن پر کال بھی کی جا سکتی ہے دوستو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ زلزلے اور سونامی جیپنیز قوم کی زندگیوں میں ایک معبول بن چکی ہیں البتہ وہ ان سے پچنے کا طریقہ بھی جان چکے ہیں جو قوم ہیروشیما نگا ساکی میں ہونے والے ایٹمی حملوں کے بعد چند ہی سالوں میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہے اس میں حیرت کی بات بلکل بھی نہیں کہ وہ قوم زلزلوں کا مقابلہ بھی کر سکتی ہے جاپانی قوم ہمیں سب دکھتی ہے کہ آپ اگر چاہیں تو حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں آپ بسیت قوم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ہر مشکل سے لڑ سکتے ہیں یہ اصول شاید جاپان کی ترقی کا راز بھی ہے دوستو زلزلوں کو ہینڈل کرنے کے بارے میں جاپانیز کی حکمت عملی کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹس میں اپنی رائے سے کہا کریں اور اس طرح کے مزیدار اور دلچسپ انوانات پر مزید مواد دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے کے بارے میں